پوری باکستانی قوم کو ایک ڈرامے کے بیچے ہماری حکومت نے لگا دیا ہے ارتغل ڈراما جو ٹرکی کا ڈب کیا ہے وہ پی ٹی وی جس کے سبسکرائبرز بمشکل چار سو پارٹ سو کے سے اوپر نہیں جاتے تھے ایک ملین تک بھی کبھی نہیں پہنچے اس ڈرامے کی وجہ سے انہوں نے نیا چینل بنائیا اور چار ملین سے زیادہ ہو چکے ہیں سبسکرائبر اور پوری قوم جو ہے وہ اب یہ ڈراما دیکھ رہی ہے اور اب انہوں نے جو نیا شیڈیول اس کا دی ہے نا اس شیڈیول کے اندر تو یہ ڈراما جتنی اس کی قسطیں ہیں نا سیزن وان ٹو تھری اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں تین دن اس کی ایک ساتھ لگا کریں گی فرائیڈے کو اور اس کے بعد سیچرڈے کو سنڈے کو یہ تو تین سال تک یعنی یہ حکومت ختم ہونے تھا انشاءاللہ آپ جنہوں کہنا آرے لگے رب ہو گئے دوسری ٹھیک ہے تو آپ بس اب کوئی پرابلم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ارتوکل ڈراما دیکھیں آپ کے پرابلم ختم ہو جائیں گے یعنی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا دیا حالانکہ یہ جو اس قسم کے مسلمان جنگ جو ہم ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں کرتے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے لیکن اگر آپ یہ فورسی کریں گے ان کو رول موڈل کے طور پر پیش کریں گے کہ کوئی یہ اسلامی حکومتیں بنا کے گئے ہیں تو ایسا نہیں تھا ہاں مسلمان حکومتیں ضرور بنائی ہیں انہوں نے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے کوششیں ضرور کی ہیں جس طرح ایک قوم کو اپنی یعنی قوم میں کوئی ڈومینٹ بندہ ہوتا ہے اسے اپنی قوم کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے نیچرل تو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن اسلامی حکومتیں نہیں تھی ان لوگوں کی نہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت اسلامی تھی اگرچہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کی ہیں لیکن اگر آپ ان کے اوفیشل جو آئین انہوں نے بنائے میں ہیں سلطان محمد فاتح کو آپ دیکھیں یہ ساتھوہ سلطان تھا سلطنت عثمانیہ کا جس نے وہ قسطنطینیہ فتح کیا اردو میں ہم قسطنطینیہ بول دیتے ہیں کانسٹنٹائن انگلیش میں بول دیتے ہیں یعنی رومن امپائر کا جو گڑ تھا جو اس وقت استمبول سٹی ہے ٹرکی کا یعنی آپ دیکھ لیں کہ نبیل اسلام کی وفات کے بعد آل موسٹ آٹھ سو سال تک کوئی سے فتح نہیں کر سکا اور اس کی اوپر صرف پچیس سال تھی اس نے فتح کیا جاؤں پچیس سال کیا عمر ہوتی ہے بمشکل پچیس سال لیکن جب اس نے آئین بنایا تو اس نے یعنی اس میں لکھوایا کہ کوئی اگر میرے بعد جو سلطان بنیں گے تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو سلطان بن جائے تو وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو قتل بھی کروا سکتا ہے اور یہ اوفیشلی آئین کا حصہ قرار دے دیا گیا تاکہ جو ایک بڑا قتل وغارت ہونا ہے کہ ایک چھوٹا بھائی لادہ فوج بنا لے گا اس سے چھوٹا لادہ بنا لے گا تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی سلطان بنے نا پہلے ہی تخت نشین ہو کے نا وہ جو جن جن کے اندر جرسیم موجود ہے نا ان کو ختم کروا دے اور یہ آئین کا حصہ بنوا دے ایک طرف اتنا بڑا کارنامہ اور دوسری طرف حکمرانی والا جو انداز ہے وہ اسی طریقے سے لہٰذا یہ جو فتوحات کو پیش کرنا یا یہ کہنا کہ جی ایک چھوٹا سا کائی قبیلہ جو ہے وہ وہ اٹھ کے تو وہ تینوں بریازموں کے اوپر چھا گیا یعنی پہلے ارتغل اس کا پھر بیٹا عثمان جس کے نام کے اوپر وہ سلطنت عثمانی آئی ہے چونکہ وہ عربی کو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں نا تو عثمان لکھا جاتا ہے نا تو ٹی ایچ کے ساتھ تو وہ اٹھمان اور آٹھومانم امپائر اس طریقے سے وہ بن گئی گریٹ آٹھومانم امپائر حالانکہ وہ سلطنت عثمانیہ ہے تو اس کو انگلیش میں وہ اس طریقے سے پرونوس کر دیتے تو اگر اسی طریقے سے امپائرز کو یہ آپ نے دلیل بنانا ہے تو سر تاریخ انسانی کے اندر سب سے بڑی جو امپائر تھی نا وہ بریٹش امپائر تھی انسانیت کی تاریخ میں اتنی بڑی کبھی کوئی امپائر نہیں رہی ہے نہ صحابہ اکرام کی نہ تابعیین کی نہ تباتابعین کی ان کو بھی اتنی بڑی حکومت نہیں ملی جتنی بڑی حکومت انسانی تاریخ میں یا نبیر اسلام سے پہلے بھی رومن اور پرشن امپائرز بھی اتنی بڑی امپائرز نہیں تھی انسانی تاریخ میں سب سے بڑی جو امپائر ہے نا وہ بریٹش امپائر ہے جہاں پہ سورجی غروب نہیں ہوتا تھا اسٹریلیا پورا ان کے پاس نیچے امریکہ پورا ان کے پاس ادھر سے افریقہ ان کے پاس اور ماشالا انڈیا پاکستان پہ تو ویسی ان کی حکومت تھی یعنی یہ جو گلوب ہے نا اس کے چاروں کونے آپ لیں نا تو ان میں پورے پورے بریعظم ان کے پاس تھے تو سورج غروب کہاں سے ہون ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے ایکزیکٹ نیچے امریکہ ہے اور آپ ادھر آجیں نائنٹی ڈگری کے اوپر تو اسٹریلیا ہے ادھر چلے جنے تو افریق ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی غیبی تائید تھی اللہ تعالیٰ کی یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں حکومتیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں فیرون کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرح منصوب کرتا ہے کہ ہم نے اسے حکومت دی تھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی تائید تھی اس کی حکومت کو مراد یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَنْتَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْتَشَاءُ عزمائش کے لیے کسی کو دے کے عزماتا ہے کسی سے دے کے عزماتا ہے اور صرف بریٹش امپائر تو پھر بھی سکیٹرڈ فارم کے اندر تھی نا بیچ میں دوسری حکومتیں بھی تھی رقبے کے اعتبار سے اس سے چھوٹی امپائر لیکن انسانی تاریخ میں سب سے بڑی کانٹیگویس امپائر متصل کہ ایک طرف سے شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف پہنچ جائے اور کوئی ملک نہ چھوڑا ہو وہ تاتاریوں کی منگولوں کی حکومت ہے چائنہ سے شروع ہوئے ہیں جناب وہ اور جا کے مصر تک پہنچ گئے ہیں ایسے انہوں نے سو سال کے اندر پوری دنیا کو اس نہ چاٹ لیا ہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ یا جوج ما جوج ہے کوئی شیعہ نہیں چھوڑی اور ان کے دور کے اندر مسلمانوں کے پاس ایک ملک کیا ایک چپے کی حکومت بھی باقی نہیں رہی تھی سوائے وہ مصر اور شام والا معاملہ وہاں پہ بھی علاقو خان پہنچ گیا تھا بس این اس ٹائم کے اوپر جو ہے نا ان کا پیچھے سے خان مر گیا تو وہ ساڑھے تین لاکھ کی فوج لے کے واپس آ گیا اور چالیس ہزار کا نشکر ماں اس نے چھوڑ دیا اور وہاں پہ جو مسلمانوں کا حکوران تھا سلطان رکن الدین بیبرس اس نے ایک فیصلہ کن مارکہ جو ہے نا وہ جیت لیا اور وہ پہلی شکست تھی منگولوں کی ورنہ یہ آلموسٹ ڈیڑھ سو سال تک ان بیٹن رہے ہیں یہ لوگ اور اتنے جنگجو اتنے اتنے ان کے مو ہوتے تھے چار چار گھوڑوں کے پر چڑ جاتے تھے ایک گھوڑا تھا گیا تو گھوڑے کو ادھری پہنکا دوسرے پہ چڑ گئے دو دو سو میل کا سفر وہ کرتے تھے اور تھکتے نہیں تھے ان کی عورتیں بھی جانتے تھے اور حالت یہ تھی کہ کسی اگر ملک میں داخل ہوتے تھے نا تو ملک پہ قبضہ صرف نہیں کرتے تھے وہاں کوئی بھی زندہ نہیں رہنے دیتے تھے منگول ایک ایک دن میں انہوں نے لاکھوں لوگ قتل کی ہیں یہ سکوتے بغداد جب ہوئی ہے بارہ سو اٹھامن ایسوی کے اندر سر لاکھوں بندہ عورتیں بچے مرد ایک دن کے اندر انہوں نے قتل کی ہیں بغداد کی لیبریری تو اُلڑ دی جو آج تک ہم پھر واپس نہیں مینسٹریم میں آسکے سینٹیفک فیلڈ کے اندر وہ تو کیے ہی کیا ہے جو لوگوں کو قتل انہوں نے کیا ہے ایک دن کے اندر اور مسلمانوں کے عکمران جن کو آپ اس وقت کہتے ہیں جی سلطنت عباسیہ کے خلیفت المسلمین وہ عورتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے رقص دیکھ رہے تھے اور شراب کی آلت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تاتاری جو ہم کے بارڈر پہ آ پہنچے تو یہ اپنا اتنا زیادہ سونا کٹھا کر کے لے گیا کہ میں ان کو مال دے کے جان چھوڑا دوں گا ان کا ہم نے مال کیا کرنا ہے ہم تم لوگ کوئی نہیں رہنے دیں گے تمہارا مال تو ویسے ہی مارا ہے اور واقعی عذابِ الہی مسلمانوں کے پر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں اور مسلمان کیا کوئی بھی نہیں بچائے ان سے کوئی جنہ نہیں انہوں نے چھوڑی لیکن پھر ظاہر ہے بریک آکے لگی ان کو مصر سے پھر آستا آستا ان کے اندر آپس میں پھوٹ پڑی اور معاملات لیکن اتنی بڑی متصل حکومت انسانی تاریخ نے نہ بریٹش نے دیکھی ہے نہ رومنز نے نہ پرشینز نے نہ مسلمانوں نے جو منگولوں نے دیکھی ہے کہ پوری سمجھ لیں جو مین آپ کا یہ ہے نا ایشیا ساؤت ایشیا اور یہ میڈلیسٹ سے لے کے افریقہ کے بھی کورنر تک ادھر سے یورپ تک مکمل طور پہ کوئی ایک چپا بین جو نہیں چھوڑا ہو لیکن حالت ان کی ہی تھی جو ہم سورة البقرہ میں آیت نمبر 205 میں پڑ چکے ہیں کہ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَافِ الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثِ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ ایٹیچوڈ یہ تھا قتل کر دیتے تھے اس لیے آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی حکومتیں مسلمانوں سے بڑی حکومتیں ان لوگوں نے اویل کی چنگیز خان نے اور اس کی اولاد نے لیکن آج ان کا کوئی فالور نہیں دنیا کے اندر ہاں صرف آپ ایک ہسٹری کے طور پر پڑھت لیں آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیکرٹ ہسٹری آف منگولز تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس طرح ہی تھا جتنی بڑی اس نے سلطنت فتح کی چنگیز خان نے لیکن اثرات کوئی نہیں چھوڑے لیکن دیکھیں مسلمانوں کے پاس ایک چپہ بھی زمین نہیں رہی تھی آج دیکھ لیں پھر دوبارہ 57 ملک ہے مسلمانوں کے پاس لیکن یہ نہیں ہوا کہ اسلامی ریولوشن ختم ہوگی اسلامی ریولوشن چونکہ کتاب اللہ یعنی وہی کی تعلیمات کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی ایک بڑی شخصیت جس نے انسانیت کے اوپر اثرات چھوڑے اپنے اخلاق کردار کی وجہ سے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماباب ان پر قربان ہو تو اس طرح کا لیڈر تو ان ریولوشن کے پاس تو کوئی نہیں چھوڑے جنگجو تھے اور یہی چیز آپ علیہ السلام کو اور باقی جنگجووں کو اس میں فرق کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے انسانیت پر اثرات چھوڑے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ انقلاب وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے برپا کیا ہے آج دنیا کی ہر گلی میں آپ کو انقلاب نظر آتا ہے آپ کے سارے حکمران آکے در آپ یہود و نصارہ بٹھا دیں یہ سارے ملک یہود و نصارہ کو دے دیں پھر بھی گلی گلی نمازیں ہوں گی لوگ اللہ کو یاد کریں گے لوگ قرآن پڑھیں گے یہ ہے انقلاب جو حکومتوں کے اوپر یا یہ ارتغل ڈرامے کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے کہ اس نہ کرنے سے حکومت حاصل کر کے کہ آپ کو ریولیشن لے آئیں گے ورنہ اگر حکومتوں سے ریولیشن آتی ہوتی تو منگولوں کی دنیا میں باقیات کیوں نہیں موجود ہیں کہ لاکھوں لوگوں کے بھی فالور ہوں کوئی نہیں برٹیش بھی دیکھیں کدھر سورجی غروب نہیں ہوتا تھا آج نہ پاکستان کے ایک سوبے جتنی جگہ ان کے پاس کیوں نہیں یہ اتنی ہے نا کیا حالت رہ گئی ہے لیکن انقلاب وہاں جو نبیل اسلام نے بروگ کی اس چیز کو ایمفیسائز کرنا چاہیے یعنی یہ تلوار کے زور کے اوپر یہ کہنا ہے کہ جی وہ اتنی فتوات کر لیں تو یہ تو بھائی میرے یہ تو فتوات کچھ بھی نہیں ہے جو ٹرکس نے کی ہے جو منگولوں نے کی ہوئی ہے اگر یہی کرائٹیریہ بنا لیا جائے اور یہاں پہ دیکھ لیں جب ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے نا یہ جو عمر سیریز بنی ہے سیدنا عمر کے اوپر تو یہ دیکھیں آپ عرب والوں نے جو قطر والوں نے بنائی ہے اہل سنت نے یوسف القردابی حفظہ اللہ تعالی almost 90 years ان کی ایج ہے وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں اور ان کے شاگرد دنیا میں سب سے بڑے اسلامی کسٹورین ڈاکٹر علی سلابی وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں یہ وہ علماء ہیں جن کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے دنیا میں حدیث میں تاریخ میں قرآن کی تفسیر میں یہ بڑے لوگ ہیں مفتی آزم کہتا رہے یہ یوسف القردابی صاحب ان لوگوں کی کنسلٹنسی کے اندر یہ فلم بنی ہے جس میں ٹرو اسلامی ریولوشن دکھائی گئی ہے اس وقت مولوی کہتے تھے جناب یہ کیا جی یہ لوگوں کو فلمیں دیکھنے کا مشورہ دے رہا ہے آج وہ سارے کے سارے مولوی صرف اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ چونکہ فقہ انفی پہ مبنی تھی اب وہ ان ڈراموں کے فضائل بتا رہے ہیں آپ دیکھ لیں بریلویوں کے دیوبنیوں میں نام لیتا ہے سارے مفتی سامنے آگئے اور وہ لوگوں کو ارتغل ڈرامے کے فضائل و برکات بتا رہے ہیں کہ جی اس سے تو بڑا جناب وہ جو ہے دنیا پریشان ہے اس کی وجہ سے یہ کیا ہو گئے سب دنیا کو کوئی فرم نہیں پڑتا جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آپ لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہوگئے ہیں اس دعوت حق کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج آپ سب چیکھ رہے ہیں لیکن آپ سے بات نکل چکی ہے ہمارے پاس کوئی مسجد نہیں کوئی مدرسہ نہیں کوئی سٹوڈنٹ نہیں اس طرح کے جو لانچ کر دیں آپ کے ایک ایک فرقے کے چالیس پچاس پچاس ہزار مدارس ہیں لیے تنوے سے تو پریٹیکلی تو حکومت ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے حقیقت بات ہے ہم تو کسی مسجد میں امام تو بڑی دور کی بات ہے ہمیں تو مقتدی کی ایسیے سے کھڑا ہوتے وقتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کہیں گے بھئی اسے نکلو لیکن بیتاج بادشاہ بنے میں کیوں کہ وقت کو بھاپ لیا ہے کہ اس وقت ضرورت کیا ہے تو میرے بھئی اس وقت ارتگل ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو اس کتاب کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے اس شخصیت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے جس پہ یہ کتاب ناظر ہوئی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں فرمایا نا حدل الناس وَبَيِّنَاتِم مِنَ الْحُدَا وَالْفُرْقَانِ یہ کتاب وہ ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے کسی ایک گروہ یا طبقے کے لیے نہیں وَبَيِّنَاتِم مِنَ الْحُدَا اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں وَالْفُرْقَانِ اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اور صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی تو آپ الفرقان اس کتاب اور یہ کتاب جو کتابیں جس کو کہتے ہیں مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اس کے ساتھ لوگوں کو جھوڑے وہ ریولیشن ہے حکومتیں حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا فتوات کرنے سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا باقی جو باقی جو نیگٹیب عمال ہے وہ بھی چلتے رہے آپ کے سامنے کہ کیا کچھ یہ لوگ کرتے رہے تو میں مجھے بڑے لوگ کہہ رہے تھے ابھی بائی چانس چونکہ یہ آیات آگی صورت البقرہ کی تو مجھے یہ ذہن میں بات آگی کہ یہ یہ ڈرامے لگانا چھوڑیں اس قوم کے ساتھ ٹھیک ہے نئے